اسلام علیکم ویبورز ماباب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اس بیماری کو لے کر بچے کا وزن نہیں بڑھ پاتا ہے بچہ بلکل سکڑ جاتا ہے بچے کے چہرے پر کمزوری نظر آنے لگتی ہے بچے کی بھوک نہیں بڑھتی ہمیشہ پیٹ میں درد کی شکایت رہتی ہے اس کو لے کر بہت سارے ماباب بہت سارے پریشان ہوتے ہیں آج کی اس پروگرام میں ہم اس کا علاج آپ کو بتائیں گے اس بیماری کو جاننے سے پہلے ویبورز آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائے کیونکہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیوائن طب ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غیط و فعل بہت ہی اپنے اندر فائدے رکھتی ہے تو اس پر میں ضرور روشنی ڈالوں گا لیکن اس کو آج جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے ضرور اس کو شیئر کریے گا اور دوسروں تک اس کو پہنچائے گا تو اب چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسط البحری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جراسیم کش خرار دیا یعنی کہ یہ جراسیم کو مارنے کی صلاحیت جو ہے اس حب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے تو آپ کو خسطہ شیری کا نومل سا پاودر آپ کو بخاری شریف اور مسلم میں بھی حدیث کا تذکرہ ملتا ہے گلے کی بیماریوں کے مطالق تو آپ خسطہ شیری کا پاودر ایک چائے کا چھمچہ صبح نہارمو ایک گلاس نیم گرم پانی کے ساتھ بچوں کو دے سکتے ہیں اس سے بچوں کو بہت زیادہ اس بیماری میں آرام مل سکتا ہے اس بیماری کا دوسرا علاج ایک ایسی پھل میں ہے ناظرین اکرام جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے افادیت کے لئے جس کے فائدے کے بارے میں بادابتہ طور پر فرما دیا اور حتیٰ کہ قرآن کریم فرقان حمید میں بھی اس کا تذکرہ جو ہے وہ ملا کرتا ہے اور وہ چیز جو ہے رومان ہے یعنی کہ انار ہے انار میں بے تہاشا فائدے ہیں انار کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہم کو حدیث کی جو کتب ہوتی ان میں ملتی ہیں قرآن کریم سورہ رحمان میں جو ہے اللہ تعالیٰ کچھ یوں اشارت فرماتے ہیں وہاں پر ہم ہر خسم کے پھل ہوں گے اور خجور اور انار پھر تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاو گے اسی طرح سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ سے انار کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا ایسا کوئی انار نہیں ہے جس میں جنت کے اناروں میں سے کسی ایک کا دانہ نہ ہو اس طرح کی بہت ساری حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلمہ کی ہمیں جو ہے ملتی ہیں انار کی افادیت کے لیے بیسیکلی جو ہے یہ جو پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں ان کیڑوں کے لیے انار کا جو مین فروٹ ہوتا ہے وہ نہیں لے گئی نہ انار کا جو چھلکہ ہوتا ہے جسے فشر رومان یا پھر جو ہے انار کا چھلکہ پوستے انار جسے کہتے ہیں اس کے چھلکے کا استعمال آپ کروا سکتے ہیں ایک چمچہ انار کا چھلکے کا جو پاورڈر ہوتا ہے وہ آپ جو ہے صبح نہار پیٹ بچے کو نیم گرہ پانی کے ساتھ پلا دیجئے گا تو یہ بھی جراسیم کش ہوتا ہے میدے میں موجودہ جراسیم کو مارنے کی تاخت اس کے اندر ہوتی ہے اس کے بعد طبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور و معروف جو ہے جڑی بوٹی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس میں سوائے موت کے ہر چیز کا علاج ہے اور وہ ہے کلونجی اس بیماری میں کلونجی کا جو تیل ہوتا ہے ناظرین اکرام اس تیل کو بچوں کے لیے دو ڈراب سے زیادہ اس تیل کا استعمال نہیں کرنا ہے دو ڈراب تیل رات میں سونے سے پہلے ایک گلاس نیم گرم پانی میں ڈال کر بچوں کو استعمال کرائیے گا اور اس سے اگر کم نہ ہو تو پھر رات میں بھی دیجئے گا اور صبح نہار پیٹ اٹھنے کے بعد بھی دیجئے گا اس سے کافی حد تک ان کی بیماری میں ان کو فائدہ ہو جائے گا اس کے بعد ایک اور چیز آتی ہے دیب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو حبیر شاد کہتے ہیں حبیر شاد کا پاودر بھی جو ہے ایک جمچہ ایک گلاس نیم گرم پانی کے ساتھ صبح نہار پیٹ لینے سے بچوں کے پیٹ کے کیڑے جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ما شاء اللہ سے اس کی وجہ سے ہونے والے درد میں بھی انہیں آرام مل جاتا ہے تو طبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھے اچھی باتیں دوسروں تک پہنچائیے گا اس کے ساتھ ایک حدیث جس کو عرض کرتے ہوئے میں آپ سے ودائی لوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا گویا اس نے ستر شہیدوں کا ثواب پایا تو یہ طبع نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں ہیں یہ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ لوگ جو ہے زہریلی عدویات سے اپنے آپ کو بچا سکے اور نیچرل میڈیسن خاص کر سنت والے میڈیسن کی طرف آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان کو فائدہ بھی ہو جائے اور ان کے بچے سے حتیاب بھی ہو جائے اور ضرور اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد اس چینل کو سبسکرائب کریے گا اور اس کو شیئر کریے گا لائک کریے گا بہت شکریہ